فرض ہے اور جو لوگیں اچھالتے ہیں جیسے جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں وہ صحیح بخاری کے حدیث کو کوٹ کرتے ہیں صحیح بخاری مولم نمبر چار جلز نمبر چار حدیث نمبر فورٹی سکس چھے آلیس کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے ہاں آپ کے پیغمبر حمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے جو جہاد کر رہا ہے اللہ کے راہ میں اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے کہ نہیں اور وہ ایسا انسان ہے جو پورے وقت نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے اور اگر مجاہد میدان جنگ میں اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت اسے ملیں گی اور اگر وہ بچ کے واپس آتا ہے تو اسے بوٹی ملیں گی مطلب جو دھن دولت ہے وہ اسے ملیں گی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے آپ کی کہ آپ اگر لوگوں کا قتل کرنے جیاد پہ جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی اور یہ اس حدیث کو اچھالتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالع کریں قرآن کہتا ہے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتہ ہندو سے کہنا چاہے اگر آپ بھگوت گیتہ پڑھیں گے ادھین نمبر دو چیپ نمبر ٹو شلوکہ نمبر تھٹی سیون اس کے اندر شریف کرشن کہتے ہیں کہ اوہ ارجن جا کے آپ کتال کرو جھڑا کرو اگر آپ کی موت ہوں گی تو آپ سوارگ میں جائیں گے اگر آپ پاپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کا عیش و آرام ملیں گا ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے وہی بھگوت گیتہ میں لکھا ہوا ہے اگر جو بات جخصہ ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے اس کا مطلب دے کہ سب چیز صحیح ہے ان کے کتاب میں بہت جو چیز صحیح ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے تو ان کے بھگوت گیتہ میں بھی لکھا ہوا ہے افسوس کی بات یہ ہے مجھے کہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں خصوصاً عرون شوری ان نے شاید اپنی ماں بھارت اور بھگوت گیتہ کا متعلق کیا ہی نہیں ہوں گا اگر کیا ہوتا تو ضرور یہ باتیں اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف نہیں لکھی ہوتی تو اس طریقے سے ہمیں گیر مسلم سے اسلام کے بارے میں کہنا چاہیے مثال کے طور پر ایک سال پہلے یا دیڑھ سال پہلے مجھے بلائیا گیا تھا لوس انجلس میں ایک آورڈ دیا گیا تھا لوس انجلس میں اور صرف ایک دن کے لئے تھا میں ادھر آنے جانے میں دو دن گئے لیکن تھا ایک دن کے لئے اور مجھے پتا تھا کہ 11 سپٹیمبر کے پہلے میں ایک بار تھا 9 سپٹیمبر میں 9 تاریخ سپٹیمبر کی 2001 میں تھا میں دو دن پہلے وہاں سے نکل گیا الحمدللہ اس کے بعد پہلی بار میں 11 سپٹیمبر کے بعد USA جاتا ہوں اور مجھے پتا تھا میں تیار تھا کہ کئی باتیں ہوں گی تو وہاں جب مجھے پوچھا گیا تھا تو کئی سوالات ہوئے مختصر سے جہاد کے بارے میں کہوں گا میرے بیگ میں ایک کسٹی جہاد اینڈ ٹیرریسی ٹیرریسی میں جہاد اینڈ اسلامی پرسپیکٹیم اور جان بوچھ کے میں نے اس کسٹم آفیسے سے کہا کہ میں اسلامی کانفرنس کے لئے جان بوچھ کے کیا مجھے کوئی موقع ملے گا دعوت کرنے کے لئے امیگریشن میں تو دعوت کی میں نے ابھی وقت نہیں بولنے کے لئے پھر میں کسٹم آفیسے کے وہاں گیا کیا آپ کے پاس ہے تو میں نے ایک کسٹ دکھایا تو جہاد اینڈ ٹیرریسیم آپ جہاد میں مانتے ہیں میں بولا بلکل صحیح میں مانتا ہوں جہاد میں آپ کے عیسال سلام بھی جہاد میں مانتے تھے آپ کے اگر آپ کتاب پڑھیں گے بائبل اول ٹیسٹیمن میں بوک آف نمبرز اس میں لکھا ہوا ہے کا جھگڑا کرو لڑو آپ کے عیسال سلام نے کہا گوسپل آف لیوک میں کہ جا کے جھگڑا کرو تو جس طریقے سے آپ کے کتاب میں لکھا ہے حق کے لئے جھگڑا کرو اس جھگڑے میں میں بھی مانتا ہوں تو اس طریقے سے کئی چیزیں ہوئیں گفتگو ہوئیں اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ آٹھ دس کسٹم آفیسے ایک ساتھ جمع ہو گئے اور ایک مقتصر سی تقریر ہو گئی سر کین وی آسکیو ون مو قویشٹن صاحب ایک سوال پوچھ سکتے ہیں میں میرے لوگ سے کہا فون کر کے بھائے میں ادھر ہوں آپ گھبراؤں مجھ دارہ دعوت کر رہا ہوں میں اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ کے پاس بندوق ہے اگر کوئی شخص نہیں جانتا کہ جو نیلا کپڑا پینے ہیں وہ پولیس کا کپڑا ہے وہ آپ کو دہشت گھر سمجھ سکتا ہے تو ہسنے لگے ہو کسی کو لیبل دینے کی پہلے یہ جاننا چاہیے ہاتھ میں بندوق مطلب دہشت گھر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے پولیس بھی ہو سکتا ہے جس طریقے سے بومبے کی ٹائمز آف انڈیا میں ایک آرٹکہ ہلا آیا تھا کچھ سال پہلے ایک سارے دیرے سال پہلے جس میں لکھا تھا انسپیکٹر آنگری he is a terrorist for the underworld مطلب جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انڈا ورڈ جو گنڈے لوگ ہیں ان کے لیے ایک دہشت گرد ہے انسپیکٹر آنگری تو یہ زبان ہے ہماری انسپیکٹر آنگری کو ٹائمز آف انڈیا نے دہشت گرد کہا تھا کس کے لیے گنڈوں کے لیے جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں انڈا ورڈ کے لیے تو اس طریقے سے ہمیں حق بات کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے لیکن کس طریقے سے کرنا وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے تو اگر ہم مسلمان قرآن پڑھیں گے صحیح حدیث پڑھیں گے اور اس کے پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اسلام پیش کرنے میں آج کی تارک میں جو نمبر تھری جو غلط فہمی ہے وہ ہے کہ اسلام تلوار کے بلگ پر پھیلا ہے اور اس کا جواب ایک محرک ہسٹورین دلے سے اولیری دیتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایڈ دے کروس روڈ پیج نمبر آٹھ پہ اور وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ افوہ کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بلگ پر پھیلایا یہ سب سے بےہدا افوہ ہے جو محرک نے ہمیں اشاد دورائی ہے ایک فیمیس محرک لکھتا ہے کہ یہ جو افوہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بلگ پر پھیلایا یہ سب سے ایبزرڈ فنٹیسٹک میتھ ہے بےہدا افوہ ہے جو محرک نے ہمیشہ دورائی ہے اور ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے سپین پر آنٹھ سو سال حکومت کی لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا اس کے بعد کرسیڈرز عیسائی لوگا ہے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹھا دیا ایک بھی مسلمان موسیقی